بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نے آپ کو دو دن پہلے بتایا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت جو چلی گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت نئی آنے والی نگران حکومت کی جانب سے شہباز شریف کی حکومت کو سرپرائزز ملیں گے گرفتاریوں کا سیزن شروع ہونے لگا ہے ٹیبل سٹن ہو چکی ہیں ہواوں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے جو پلین عمران خان کے خلاف شہباز شریف کی حکومت نے بنایا تھا جو پلین عمران خان کے خلاف نواز شریف بنا رہے تھے شہباز شریف کی حکومت کے گھر جاتے ہی نگران حکومت نے وہ پورا پلین شہباز شریف کی حکومت کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے لسٹیں تیار ہو چکی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکتیس اہم لوگ گرفتار ہونے جا رہے ہیں یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کو اس حوالے سے جیل میں کونسا پیغام دیا گیا ہے یہ فیصلہ کہاں پر ہوا ہے یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے جتنے اہم وزارہ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار آئندہ آنے والے ایک ہفتے کے دوران کیا جائے گا ہواوں کا رخ کیسے تبدیل ہوا ہے یہ ٹیبلز کیسے ٹرن ہوئے ہیں عمران خان کو اس حوالے سے کونسا پہلا پوزیٹی پیغام بھیجوایا گیا ہے تمام تر تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ناظرین اکرام دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جس دن شہباز شریف وزیراعظم بنے تھے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی یہ جو نوے رکنی لمبی کابینہ بنی تھی سب کو پتا تھا کہ یہ صرف لوٹنے آئے ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے یعنی بیشتر لوگ ایسے تھے جن کو اندازہ نہیں تھا کہ ہماری حکومت ڈیڑھ سال تک چل سکتی ہے یعنی ان کو ہر دن یہ لگتا تھا کہ آج ان کی وزارت کا آج ان کی حکومت کا آخری دن ہے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو کون سا اتصاب ہونا ہے ادارے ہمارے ساتھ ہیں میڈیا کو ہم نے مینج کیا ہوا ہے عمران خان کو ہم نے کورنر کر دیا ہے یعنی یہ اس پلان کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے کہ جتنے پیسے ہر روز بنایا جا سکتے ہیں بنا لیے جائیں اس ڈیڑھ سال میں جتنی کرپشن ہوئی ہے پاکستان کے قومی خزانے کو جتنا نقصان پہنچایا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا گیا اب جب نگران حکومت آگئی ہے نگران نئے وزیر آزم انوار الحق کاکڑ صاحب آ چکے ہیں میں نے کل بھی یہ بات آپ کو کہی تھی کہ انوار الحق کاکڑ کے آنے سے شہباز شریف نواز شریف آصف علی زرداری مریم نواز یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے پیڈیم کی حکومت بنائی تھی وہ مکمل خاموش ہیں ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے یہ ٹیبلز اچانک ٹرن ہوئے ہیں یہ ہواوں کا رخ اچانک بدلہ ہے خبر یہ ہے شہر اقتدار میں موجود جو با خبر صحافی ہیں وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ نئی نگران حکومت آتے ہی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ بقیدہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ طاقتوروں کی جانب سے اس طرح کے فیصلے کیا جاتے ہیں اور پولٹیشنز کو پکڑا جاتا ہے تصاب تو ویسے اتصاب کے ادارہ ہی کریں گے یعنی ایف آئیے ہوگا نیب ہوگا یہ ادارے اتصاب کریں گے لیکن ان کو حکم کون دے گا یہ آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ایک طرف شہباز شریف کی حکومت یہ کہتے ہوئے گھر گئی کہ ہم ایک پیج پر تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے تو پھر ان لوگوں کی گرفتاری کیوں ہوگی ناظرین اکرام اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ تاثر پھیل چکا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے جتنے کرپٹ وزراء ہیں یعنی یہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کی پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حکومت دی اسٹیبلشمنٹ کو ایک دفعہ تو رییکشن اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جناب یہ انٹی عمران ہے انٹی پی ٹی آئی ہو چکے ہیں اس سے کہیں زیادہ رییکشن اس بات پر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی حکومت کو اقتدار دیا ڈیڑھ سال تک ایسے لوگوں کو پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط رہنے دیا جنہوں نے کرپشن کی تھی جو جیلوں میں تھے جیلوں سے نکال کر جن کو حکومت دی وزارتیں دی ناظرین اکرام ایک بات کنفرم ہے کہ جو کرپشن انہوں نے کی ہے ان کے تو لمبے لمبے کیسز کھلیں گے یعنی عمران خان جن کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ابھی تک ثابت نہیں ہوا یہ صرف ہوائی کہانیاں ہیں توشا خانہ سے گھڑی لے لی القادر میں پیسے کھا لیے نیب نے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کے اندر پیسے نکال لیے حقیقی طور پر ابھی تک عمران خان کے اوپر کوئی ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی ان کے وزارات کے اوپر تو عربوں خربوں کی کرپشن آلریڈی پرووڈ ہے اس وجہ سے نگران حکومت کے آتے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جتنے اہم وزارات تھے جنہوں نے کرپشن کی ہے چونکہ اداروں کے پاس تو تمام تر ریپورٹس موجود ہیں آئی بی کے پاس ریپورٹس موجود ہیں پاکستان کی دیگر خفیہ ایجنسیز کے پاس ریپورٹس موجود ہیں کہ کون کون سا وزیر اپنی وزارتوں کے اندر کیا کیا کچھ کرتا رہا وہ تمام تر ریپورٹس بند کمرے کے اندر دکھائی گئی ہیں اور وہاں پر ہی فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ جب نگران حکومت چارج سنبھالے گی سندھ میں بھی نگران حکومت آ جائے گی کل رات کو سندھ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے یعنی اب پورے پاکستان کے اندر نگران حکومت ہے کوئی بھی سیاسی حکومت نہیں ہے اب ہوگا ایکشن اور وہ پلین جو عمران خان کے خلاف بنایا تھا وہ پلین جو عمران خان کے خلاف امپلیمنٹ کرنا تھا اب وہی پلین نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بڑے وسوق سے بتا رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے تین دنوں کے اندر آپ کو ان تمام لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی ابتدائی طور پر معلومات یہ ملی ہیں کہ اکتیس لوگ ہیں یعنی اکتیس اہم وزراء ہیں جن میں ڈیفینیٹلی نون لیگ کے وزراء بھی ہوں گے پیپلز پارٹی کے وزراء بھی ہوں گے چونکہ سب سے زیادہ وزارتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس تھیں تو ان کے لوگ ابتدائی فہرست کے اندر گرفتار ہوں گے کڑا اعتصاب کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو ایک میسیج دیا جائے لوگوں میں ایک پیغام پہنچایا جائے کہ جس جس نے کرپشن کی ہے جو کہ بڑا خوش آئند ہے میں اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں میں اس کو بڑا خوش آئند کہہ رہا ہوں کہ جس جس نے کرپشن کی ہے جس جس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے ان کا کڑا اعتصاب ہونا چاہیے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے اگر ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو بھی ان کا اعتصاب ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے نو مئی کے بعد پریس کانفرنسز کی اور صاف سترے ہو کر جہانگیر ترین کی پارٹی کو جوائن کر گئے ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے یعنی ڈاکٹر مراد راہ صاحب کے سامنے ہیں فاد چودری آپ کے سامنے ہیں پھر عمران اسماعیل ہیں علی زیدی ہیں ایک لمبی فیرست ہے فیاض الحسن چوہان دیکھ لیں پھر دو ساشی قوان ہیں ان لوگوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے تو ابتدائی طور پر معلومات جو مل رہی ہیں کہ پلان تیار ہو چکا ہے لسٹیں بن چکی ہیں اور آئندہ آنے والے دو چار دنوں میں آپ کو بڑے پہمانے پر کریک ڈاؤن نظر آئے گا وہ کریک ڈاؤن اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہوگا وہ کریک ڈاؤن ماضی کی حکومت یعنی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کے لوگوں کے خلاف ہوگا انہوں نے جو جو کرپشن کی ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا عمران خان کو اس حوالے سے جیل میں پیغام پہنچایا گیا ہے نگران وزیر آزم کے اوپر اسی وجہ سے ایک مکمل طور پر تحفظات کا اظہار کیا نون لیگ البتہ ابھی تک خاموش ہے لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں سیاسی محول ہمیں ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ آج چودہ اگست کا دن ہے دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان میں سیاسی اس سے کام آئے لیکن جس طریقے کی خبریں گردش کر رہی ہیں جس طریقے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ایک دو ہفتوں میں پاکستان میں سیاسی افراد تفریح اروج پر ہوگی اور آپ کو بڑی بڑی گرفتاریاں خاص طور پر مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر سے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا